نکل 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 نکلا نکلا شیر نکلا اور تکیا پھاک نکلا ہے اور کیا نکلا ہے آئے 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 وحشت محرک نقشہ الٹا نظر آتا ہے آہا الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے آئے 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 دنیا والو دھات دو اب مو کیا دیکھ رہے ہو یہ تو میں خود ہوں کسے سناؤں شیر حضم نہیں ہو رہا آہو چشم ہیر نی کیا مطلب ماف کیجے کہ میں اپنی چوکولی بھول گیا تھا مہیرہ نہیں شیر کہہ رہا تھا سنیے ماف کیجے وہ ذرا ماف کیا آپ سنیے تو سہی ماف کیجے میں ذرا جلدی میں ہوں یہ قویتہ جی کا گھر ہے نا ہاں قویتہ دیوی کا گھر ہے انہی کا گھر ہے انہی کا گھرا نہ آئے کہیے آپ کو کیا چاہیے غزل تھمری دادرا نادرا فادرا فادرا آپ نہیں سمجھے گی یہ انگلیس کی لگائی بھی ترقیب ہے فادرا بنا ہے فادر سے یعنی کہ ہمارے فادر کے فادر کے گراند فادر جو تھے وہ شیکسپیر تھے ویلیم شیکسپیر انگریزی کے شائر اور آپ کے گراند فادر ہوں جی ہاں وہ لکھ نا اسے پندوبی میں بیٹھ کے لندن کی شہر کو گئے تھے وہی جا کے بس گئے دراصل ان کا نام ویلیم شیکسپیر نہیں تھا ان کا نام تھا ولی نیا شیخ پیر ان لوگوں نے گھس گھس کے رکھ دیا ویلیم شیکسپیر یقین آئے تو شجرہ دیکھ لیجئے پرواز بھائے آپ نہیں زدریں گے مہترمہ آپ میری بیزت ہی کھ رہی ہے وہ کیا ہے کویتہ دیوی آپ ہے جی ہاں میں ہوں پہشت میں ایک کنگلی پہنچا نظر آتا ہے آپ کویتہ جی ہے نا کویتہ ہوں جی نہیں ہوں دیکھی کئی ماباپ بڑے چند ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام کے پیچھے جی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی پکارے تو لگے کہ ان کی بڑی عزت ہے جیسے کی بینل جی چیپر جی کلیان جی انم جی آپ ہس لیجئے باد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں شکریہ فرمائیے ہم لوگ کی ایک سنس تھا ہے جس کا کام ہے قریب ضرورتمند اپاہج لوگوں کی سیوہ کرنا اس لئے ہم چاریٹی پروگرامز کر کے پیسائی کٹھا کرتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے آج کل آپ کا سرے تمہارا بہت نام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اس مہینے کی بیستاری کو ہمارا ایک پروگرام ہے اگر تم اجازت دو تو تمہارا نام انانس کر دے کر دو ضرور کر دو بہی اب یہ بھی بتا دو کہ تم پیسہ کتنا لوگی ایسے پروگراموں کے لیے میں کوئی پیسہ نہیں لیتی تم غریب اور بیبس لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو تو مجھے بھی کچھ کرنے کا موقع دو تینک یو بس یہی جگہ ہے آگے پرواز بھائی یہ کیسی محفیل ہے پتہ تو یہی کا دیا تھا سو پیسہ بھی یہی کا دیا تھا پرواز اور پتہ بھول جائے شنکر لال جس نے پتہ دیا تھا کمبخت وہی لاپتہ ہے پتہ بھی صحیح دیا تھا اور آپ لوگ آئے بھی بڑے اچھے وقت بنیں آپ یہاں ہمیں نے تو آپ کو بلایا ہے روز بھائی میں ان لوگوں کے لیے نہیں گاؤں گی ہاں نہیں گاؤں گی آش اے کھولو دروازہ نہیں کھولے گا قویتہ دیوی لیکن جو جب تک ہم نہیں چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ ضددس ہی کریں گے کیا شاید اس سے پہلے آپ کو بغیر شراب کے سنا تھا آج جی چاہتا ہے کہ آپ کا گانہ شراب میں بھگو بھگو کے سنے کیوں پیٹر اپن تو مرمیٹا جگنسیٹ آئیے شروع ہو جائیے کبھی نہیں جب نہیں کرتے کبھی تازے بھی نہیں اے کھولو کون ہے اسلام ویلکون کون ہے تم ادھر کھوچے جگنسیٹ کون ہے جگنسیٹ تو ہم ہیں لیکن تم اندر کیسے آیا ہو اوئی کھوچے ہم سونا تم ادھر کا سب سے بڑا بادماش ہوتا ہے اس لیے آیا کیا بڑتا ہے کھوچی تمہاں ہماری باد کا بورا میٹمان ہم اپنی جوبان میں سب سے بڑا بادماش کا مطلب ہوتا سب سے بڑا گنڈا میرا مطلب ہے سب سے بڑا آدمی دیکھو خان ادھر ہمارا پرائیویٹ پارٹی چلتا ہے سمجھے تم جاؤ ادھر سے ہم ادھر سے جانے کے لئے نہیں آیا ہم آتا تھا اپنا ٹرک کے ساتھ چار ٹرک جس میں مال بہرہ پڑا تھا راستے سے چوری چلا گیا اس لئے ہم سب سے بڑا بادماشتہ ملنے آیا پیٹر نہیں جگل سٹ وہ دندہ تو اپن کب کا چھوڑ دیا اوے کھوچے پیدر سوک تم ہمارا ٹرک کا مال چھوڑی کیا آخر اس ٹرک میں تھا کیا اوے اس میں پیستہ بادام چل گزت ہے جو آج سونے کے بھاؤ ملتے تم بڑا بادماشت لے ہم تم کو کھلائیں گا اوہو لا 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 اور تم پیدر سوک خوچے تم کو تو ہم ہنگ کھلائیں آہا بہت مہنگی چیز ہے کیوں کھلاتے اسے اوہی خوچے اس خودک کی بولی بل کو کیوں پکڑ رکھا بات معمولی سی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گانا گائے لیکن یہ گاتی نہیں اوہی بس یہ تیسی بات اوہی مردود کا بچہ چھوڑو پڑایا عورت کو ہاتھ نہیں لگانے کا یہ نہیں گا دی کوئی بات نہیں کھوچے ہم گائے گا یہ ناچے گی اور یہ بجائے گی ہاں ہم بجائے گا حاموش اوہی بجائے گی بجائے گی بجائے گی تنگ 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 بس یہ بس ہے کیوڑن کھٹولا ہے ارے کمر کا ہرمونیاں بج گیا آیا ارے مرزا جی جوانی میں یہ عالم ہے تو بڑاوے میں کیا ہوگا ارے وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا مگر گل شب وہ تمہارا کیا ہوگا تمہاری ذلف میں آ کر جو بھنگا آ پھسا ہوگا نہ اس کا کچھ عطا ہوگا نہ اس کا کچھ پتا ہوگا فقط وہ نا پتا ہوگا پرواز بھائے بھگوان کے لیے یہ شیئر شائری بند کی بند کر دی بہت تھگ گیا تھوڑی چائے پلوا دی چی آہاں میرے مو کی بات چھین لی آمہ سامنے ہوتل ہے چلیئے پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ لگتا ہے پہلے آپ آپ میں گاڑی چھوٹ جائے گی آہاں چھوٹ جائے گی مگر کیسے چھوٹ جائے گی پرواز بھائے آپ چائے پر کتنے شیئر کہہ سکتے ہیں آمہ کہنے پہ آؤں تو اتنے کہوں کہ جتنی دارجلی کو ناسا میں چائے کی پتیاں ہیں پھلوا دی آرز کیا ہے چائے کی پتی اگر کی بچی ہے کویتہ دیوی کون کویتہ ہمہ کمال کر کے بارے اسطاد کویتہ دیوی نہیں معلوم آہاں کیا گاتی ہے ماں قسم کیا ناشتی ہے آہاں بات تو تب ہوگی محفل یہاں جم جائے آرہ کیوں نہیں اسطاد تم صرف آواز کرو محفل یہ جمع دیتا ہوں بولو دیکھو چھوڑی چائے کو پیروگرام یہ نمستے کویتہ دیوی اللہ مالکم نمستے کہہ رہی ہیں با با آپ کیا گانا گاتی ہے ماں قسم بہت اچھے شکریہ اسطاد ہیں اسطاد وہ آپ کے بہت بڑے فین وہ کہہ رہے تھے آپ کی کوالی سنیں گے ہم نے کہا جناب آج محفل یہی جم جائے دیکھئے قدوائلی کوئی کل فی ہے کہ یہاں جم جائے گی ہم لوگ پیروگرام کرنے جا رہے ہیں آپ ہال میں تشریف کر رہے ہیں نائی نائی صاحب نائی آج آج محفل یہی جمیں گے ہمارے اسطاد ہیں نا اسطاد وہ آپ کے بہت 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 بڑے فین ہیں بھائی صاحب فین کی ضرورت نہیں یہاں پہ ہوا چل لئیے بھائی میاں ہم اس فین کے نہیں بات کر رہا ہوں میں میڈم وہ ہمارے اسطاد ہے نا میں سمجھ گیا وہ ان کے بہت بڑے فین ہیں مطا ہے مگر حضور آپ اکل کے ناکھون لیے ناکھون بھا 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 کیا ناکھون ہے ہمارے اسطاد ماں قسم انہیں ناکھون کے تو فین ہیں سچ بولو ہم ہس یا ہے بھا کیا تمہچہ ارز کیا ہے مصرہ اولہ کی طرح مصرہ سانی کی طرح مقرر دوسرے بھائی لڑکی اٹھ اٹھ بھائی 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 سنو تم گاؤگی تو یہی گاؤگی ورنہ اٹھا کے گھر لے جائیں گے سمجھی سلوٹ بھائی ٹائگر کے علاقے میں لڑکیاں نہیں چڑتے اب بڑا ایک ٹائگر آپ جائے بیٹھیں ٹائگر کے علاقے میں ٹائگر کے علاقے میں وہieve His ы موسیقی 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 آپ کا بہت بہت شکریہ انسپیکٹر منگل پانڈی جو آپ نے زلیل سے ہماری ملاقات کروانے میں مدد کی کیا انسپیکٹر یہ سب تم نے کیا ہے بے ایمان تُنہیں اپنے آپ کو اور اپنے فرس کو جن سیٹ کے ہاتھوں بیج گیا ہے میں تجھے سننا نہیں چھوڑوں گا تم نے مجھ سے پوچھا تھا انسپیکٹر کہ تم اس عظام سے کیسے بچوگے تو غور سے سنو پلان یہ ہے کہ کل موشن تمہیں میرے خلاف کوئی ثبوت دکھانے کے لیے یہاں لے آیا یہاں آنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور تم نے اسے گولی مار دی اس نے خود اپنے آپ کو پولیس کا حوالے کیا ہے تو پھر یہ بھاگے گا کیوں سرکاری گواہ پننا تو اس کی ایک چال تھی دراصل یہ مجھے بلیک میل کر کے روپیہ ایڈنا چاہتا تھا میں تیار ہو گیا جب روپیہ اس کے قبضے میں آ گیا تو پھر یہ پولیس کے پاس کیوں ٹھہرتا لہٰذا باتیں بنا کر یہ تمہیں یہاں لے آیا یہاں آنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی تم نے اسے روکا اس نے اپنا ریوالور نکال لیا اس سے پہلے کہ تم اس پر قابو پاتے اس نے تم پر گولی چلا دی پر گھبراہٹ میں اس کا نشانہ چھو گیا اس نے تم پر دوبارہ گولی چلا نہیں کوشش کی تب مجبوراً تم نے اپنے سرویس ریوالور سے اسے گولی مار دی اور یہ مر گیا اس ریوالور پر قلبوشن کی انگلیوں کی نشانہ ہیں جسے میں نے پرسوں سے محفوظ کر رکھا ہے لہٰذا اس کی گولی تو چل چکی اب تم اپنی گولی کا کمال دکھاؤ انسپیکٹر میں کسی کا مرڈر نہیں کرتا یہ مت بھولو کہ اس سے پہلے بھی تم ایک مرڈر کر چکے ہو ٹائگر 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 لیکن ٹائگر تو یہ نام بھی تمہارا ہی دیا ہوا ہے قلبوشن ٹائگر میرا ٹائگر قلبوشن تمہیں پہچان گیا ہے ٹائگر اب تو تمہیں اسے مارنا ہی پڑے گا میں اگر پھر بھی انکار کروں تو تو پھر ایک بات سن لو جس طرح میں نے انسپیکٹر وجہ شکلہ کا خون کیا تھا اور الزام ٹائگر پر آیا تھا اسی طرح اب میں کلبوشن کا خون کروں گا اور الزام منگل پانڈے پر آئے گا چال بہت اچھی سوچی جگنسٹ جو کام میں نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اب تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے کرنا ہی پڑے گا نہیں ٹائگر نہیں تم مجھے نہیں مار سکتے میرے پال پوسکر تمہیں پڑا کیا ہے باپ کا سب پیار دیا ہے ٹائگر چاچا تم نے دولت کو ہمیشہ زیادہ چاہا ہے میں تو صرف تمہارے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ تھا اور پھر وقت پہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چاچا سمجھ آج یہ رشتہ بھی ختم ہوا نہیں نہیں ٹائگر پہلا مرڈر تو واقعی تم نے نہیں کیا تھا ٹائگر لیکن کل بھوشن کا مرڈر تو تم نے اس کیمرے کے سامنے کیا ہے اور کیمرہ کبھی چھوٹ نہیں بولتا بس یہ سمجھ لو کہ کیمرہ ایک طرح کا پنجرہ ہے جس میں ہمارا ٹائگر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قید ہو گیا اب تم کل بھوشن کی موت کی ریپورٹ تیار کرو اور لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے بھیجوا دو میرا پلان تو ختم ہوا اچھا ٹائگر ہم چلتے ہیں اتنی جلدی بھی کیا سرکار پلان ابھی ختم کہا ہوا کہنا کہ چاہتے ہو تم چاہچا اس میں نقلی گولیاں تھی لیکن بار بار نقلی کام کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا جگن سے اس کی اس پسٹال میں اصلی گولیاں بھاری ہیں سب لوگ ادھر آ جاؤ تمہارا کیمرا تو ٹائگر کو قید نہیں کر سکا لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی عجیب و غریب سی ٹپ ریکارڈر ہے جس نے تمہاری آواز کو قید کر لیا ہے جس طرح میں نے انسپیکٹر وجہ شکلا کا خون کیا تھا اور الزام ٹائگر پر آیا تھا اور یہ آواز میری بے گناہی کا ثبوت اور تمہارا اقلال جرم ہے اور اب تم میری حراست پر ہو چلو ابے چلو موٹے چلو سalia موسیقی موسیقی جس فان اس بات مائز اگر پر گارن چندو موڈی 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 مو� نارکوٹیکس اندرسٹنگ اس فائل کے لابک اور فائل بھی ہے نو سر سرکل کے ماسٹر کے ملکہ نام کیا رہی ہے آمین جگرنار سیٹ بندہ حاضر ہے مائی باپ آپ بلائیں اور بھلا میں ناؤں یہ کلسے ہو سکتا کھڑا رہی ہے کھڑا رہی ہے آپ اگر یہاں بیٹھ گے تو پھر کسی شریف آدمی کو کھاں بیٹھاؤں گا لگتا ہے آپ کے آتے ہی لوگوں نے میرے خلاف آپ کے کان بھرنے شروع کر دیئے اس شہر میں کوئی کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا اگر آپ کچھ دن یہاں اور رہ گئے تو آپ کو اصلیت کا خود ہی پتہ چل جائے گا میں افسر اصلیت جانتا ہوں آپ کے جوے خانے ہیں مڑکے کڑڑا ہے آپ کا ناجاز شراب کی بھٹیاں ہیں آپ کی نگلی دوائیاں بنا کر بیشتے ہیں آپ اناج دوائے کا دام بڑا کر بیشتے ہیں بکاندارہ کو پریشانہ کرنے کا قرائے حصول کرتے ہیں آپ اور میں آپ کی یہ ساری کارتانی ختم کرنے کے لیے ہاں یہاں ہوں جس کسی نے بھی آپ کو یہ خبریں میرے خلاف پہنچائی ہیں وہ ضرور میرا کوئی دشمن ہے رام 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 کیا لوگ ہیں اب تو میں آپ سے یہ مانگ کروں گا کہ آپ میری چھانبین کروائیں اور اگر میرے دامن پر آپ کو کوئی داغ دھبا بھی نظر آئے تو آپ مجھے گولی مار دیجئے میں ان لانڈنگ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں جنگللال سیٹھ جہاں آپ اپنے دامن کے داغ دھلواتے ہیں یا تو اپنے کالے دھندے بند کر دیجئے یا پھر علاقہ چھوڑ کے نکل جائیے ورنہ جیل میں چکی پیسواتے پیسواتے ہولیاں بھی گھڑ دوں گا آپ کا understand get out جہاں رام جی کی آئے آئے تم کو بھی بلوا لیا تم تو ایک شریف آدمی ہو اتنے دن تمہاری صحبت میں رہا جگنسیت چورمانا تو اس کا بھرنا ہی پڑے گا نمسکار صاحب آہاں کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑا کیوں رہو صاحب انکم ٹیکس دیتا ہوں اور اسی سے آپ تنخواہ پاتے ہیں مجھے معلوم ہے تم کس خسم کی انکم پر ٹیکس دیتے ہو مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں جو بگ جایا کرتے ہیں میرے علاقے میں اگر تم جیسے وہ کیلئے کوئی جگہ ہے تو وہ جیل ہے اور اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں خیریت اگر پولیس کی وردی میں ہے تو میں اسے یقینا نہیں چاہتا ہوں میں کوئی جگن سیٹ نہیں ہوں انسپیکٹر صاحب جو آپ کی دھمکیاں سن کر دم ہلاتا ہوا نکل جاؤں تو کیا کرو گے آپ دھمکی تو دیجئے میں یہی رہتا تھا یہی رہوں گا انسپیکٹرز آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے میرے خلاف کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت بھی مل جائے گا جب مل جائے مجھے یاد کر لی جائے گا نمسکر موسیقی 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 موسیقی